کوئٹہ میں پشتون خواہ میپ کے چیئرمن محمود خان اچکزہی نے پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہماری پارلیمنٹ بکاؤ مال بن گئی ہے اس پارلیمنٹ میں ہم نہیں جائیں گے لوگ ہمیں پارلیمنٹ سے دور رکھنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی پر امن رہیں گے ووٹو کی منڈی لگائی گئی ہے بار بار نتائج تبدیل کر رہے ہیں کل ہمارا احتجاج ہوگا کس شکل میں ہوگا یہ فیصلہ پارٹی کرے گی ہمیں ہمارا حق دیا جائے بسورت دیگر بائیکاٹ کریں گے نحمود خان آچکزہی نے انکشاف کیا ہے کہ ایجنسیوں کے لوگوں نے امیدواروں سے کڑوڑو روپے لیے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے تین قومی اسمبلی شے صوبائی اسمبلی کی جیتی نشستوں کا نتیجہ تبدیل کیا گیا ہے کل دوپہر بارہ بجے تک ہمارے اصل نتائج جاری نہیں کیے گئے تو جگہ جگہ احتجاجی تحریک شروع ہوگی پشتون خان میپ کے چیئرمن کا مزید کہنا تھا کہ تمام ادارے اپنے حدود میں رہ کر کام کریں اور تاریس گھنٹوں میں تین بار نتائج میں بیس ہزار ووٹوں تک کی تبدیلیاں کی گئی ہیں چیف الیکشن کمیشنر اس صورتحال میں مضمت کریں مضمتی تحریک اور پر امن احتجاج ہمارا حق ہے جس کا آگاز جلد کریں گے آئین اور جمہوریت کی بارہ دستی کے لیے ساتھ چلنے کو تیار ہے واش نیوز کوئٹا ملوچستان